جی ہالو نمسکار سواغت ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا آپ کی ہی اپنے ہریانہ موسم سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں آپ جانے گے اپنے سہر اپنے گاؤں اپنے قصبے کی موسم کی تازہ ریپورٹ اگر آپ ہریانہ کے کسی بھی جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک پیارا سا لائک کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر ضرور کریں اگر آپ ہریانہ جلے کی موسم کی تازہ خبر پانا چاہتے ہیں تو پلیس ڈی آر نے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی لیٹا اس ویڈیو سیپ سے پہلے ملے ہم آپ کو دعا دیں بارس کی گتودیاں فیس سے ٹھاپ ہوتی نظر آ رہی ہیں ہریانہ موسم بیوہاگ نے بتایا تھا کہ اگرست کے کچھ دنوں تک بارس دیکھنے کو ملے گی مگر ایسا نہیں ہوا حالانکہ ہریانہ کے ایڈکٹر شہتروں میں موسم سوہونہ بنا ہوا ہے لوگ بھی گرمی سے راحت محسوس کر رہے ہیں موسم بیوہاگ نے آنے والے دنوں کو لے کر پوروانوان جاری کیا ہے موسم بیوہاگ نے بتایا ہے کہ مانسون طرف جیسلمیر کوٹا رائے سے درگھوتے ہوئے بنگال کھارے تک بنے ہوئی ہے تتہا اس کی اچھے ریکات سامان نسس سے دچھڑ کی اور جانے سے ہریانہ راج میں کریانی نو اگست کے بعد بارس کی گتوزیوں میں تھوڑی کمی آنے کی سمبھاؤنہ ہے جس سے راج میں بارہ اگست اگام طور پر پروتر سین بڑھنے لینے کی سمبھاؤنہ بنی ہوئی ہے اس دوران نو اگست سے بارہ اگست کے بیچ بیچ میں راج میں بادلواریتہ اتری جلو میں پنچکلا امبالا یمنانگر کورچیتر کیتھل کرنال میں کہیں کہیں ہلکی بارس ہونے کے آساہ ہیں اس کے ساتھ ہی پسیمی جلو مہندگر ریواری جھجر گروگرام نو پلول فریدباد رہتک سونیپاد پانیپاد سرسہ پتہیاباد حسار جین بھیوانی چرکی دادری میں کوش اگستانوں پر چھٹ پوٹ بودھا باندھی یا ہلکی سے مدھیم بارس کی سمبھاؤنہ ہے اس دوران دن کے تعمان میں ہلکی بڑھوتری ہونے کی بھی سمبھاؤنہ بنی ہوئی ہے زیاں یتی حریانہ جلوی موسم کی لیٹیسٹ خبر ملتے ہیں آپ سبھی کو اگلے ویڈیو میں تب تک ڈی آر نیوز کے ساتھ بنے لیے گا چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی لیٹیسٹ ویڈیوز سب سے پہلے ملے زیاں جہند جہار